قرآن کا مطالعہ کریں میرے نبی کے فرامین کا مطالعہ کریں غنسِ آزم ہے تو صرف ارش والا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی فریادے کرتے تھے تو کس کے آگے کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے آگے کرتے تھے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریادے کس کے آگے کیا کرتے تھے ایک ایک نبی نے کس کے آگے فریادے کی تھی حضرت آدم نے ارفات کے میدان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موصوف کا جہالت و بھرا بیان آپ لوگوں نے سماک فرما لیا موصوف اسی طرح کے جہالت کے فتویں جاڑتے رہتے ہیں ہم موصوف سے چند سوالات ہیں اور موصوف کی کتب سے ہم دکھلائیں گے کہ غوث آزم کہنا کیسا پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ موصوف یہ بتائیں کہ الف لا میم سے لے کر ون ناس کی سین تک پورے قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت دکھا دیں جس میں اللہ کا نام غوث آزم یعنی اللہ کو غوث الآزم کہا گیا ہو اسی طریقے سے پوری زخیر حدیث میں سے ہمارا ان سے سوال ہے کہ آپ بتائیں پورے زخیر حدیث میں سے کسی جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو غوث الآزم کہا ہو اور پھر اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ پورے زخیر حدیث میں کسی کتاب میں ہمیں یہ دکھایا جائے کہ کس جگہ پر غیر اللہ کو غوث الآزم کہنے کی ممانع تاہی ہے کونسی ایسی نہیں وارد ہے قرآن مجید کی آیت میں اور کسی حدیث میں کوئی نہیں دکھا دیں جو غوث الآزم کہنے پر وارد ہوئی ہے آپ دکھا سکتے ہیں تو فابحہ مجھے پتا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے بندیالوی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے مگر یہ نہیں دکھا سکتا ہمیں پتا ہے اور پھر ہم اب آپ کو آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں تاکہ آپ ان پر بھی ذرا فتوہ لگائیے میں پہلی کتاب سراتِ مستقیم پیش کرتا ہوں اور صفحہ نمبر ایک سو سولہ پڑھنے لگا ہوں صفحہ نمبر ایک سو سولہ میں آپ کو نظر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شاہ اسماعیل دیلوی نے سراتِ مستقیم کے صفحہ نمبر ایک سو سولہ میں انہوں نے لکھا ہے حضرت غوث الساقلین حضرت غوث الساقلین لکھا ہے بے شک آپ دیکھ لیں اور پھر یہاں پر مزید کی بات بتاؤں کہ غوث الساقلین بھی لکھا ہے اور حضرت بہدین ذکریہ ملتانی یہ دونوں شاہ اسماعیل دیلوی کے پیر صاحب کے پاس گئے اور پھر انہیں دونوں طریقتوں سے نوازا اب یہ مدد کی ہے بعد از وفات اب یہ سارا کہاں لکھا ہوا ہے یہ سراتِ مستقیم میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیجئے گا نمبر دو میں آپ کی کتاب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ملفوظاتِ حکیم العمت جلد نمبر دو انہوں نے بھی یہ پورا واقعہ لکھا ہے جہاں حضرت غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دھوبی دیکھا آپ نے کہا تھا غوث آزم نہیں کہنا چاہیے انہوں نے پورا ٹائٹل ہی اوپر حضرت غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دھوبی پھر دھوبی والا وہ قصہ بیان کرتے ہیں جو من گڑھتا ہے سگنی کر لیکن ملفوظات میں آپ کے حکیم العمت میں لکھا ہے غوث آزم تسلیم کیا ہے اگلی کتاب تفسیرِ عزیزی جو ماہ بین اپنا دیوبندی اور اہلِ سنت یہ مانتے ہیں کہ ملفوظاتِ عزیزی کہ صفحہ نمبر ایک سو سولام اس جگہ پر بھی آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ حضرتِ غوثِ آزم کی نمازِ جنازہ اللامہ ابن جوزی نے پڑھائی اب اس جگہ پر بھی جو ہے تفسیر ملفوظاتِ عزیزی میں پیرانِ پیر عبدالقادر جیلانی کو حضرتِ غوثِ آزم لکھا گیا ہے اسی طریقے سے اگلی جنابِ والا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تفسیرِ عزیزی میں شاہ عبدالعزیز مودے سے دیلوی نے علم نشرح لاقصد رکھ کے زمن میں یہ لکھا ہے برخے از اولیاء مسجود ملائکہ و محبوب دلہا گشتان مثلِ حضرتِ غوثِ آزم و سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء یہ انہوں نے ذکر کیا کچھ اولیاء خلائق کے مسجود اور دلوں کے محبوب ہو گئے جیسے حضرتِ غوثِ آزم جیسے حضرتِ غوثِ آزم انہوں نے کیا ہے اگر یہ شرک ہے اور اللہ ہے تو کسی اور کو کہنا نہیں چاہیے تو عبدالعزیز شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر عزیز میں اس کو کہا ہے ان پر بھی فتوہ لگائیے اسی طریقے سے اگلہ جناب سراطی مستقیم تکملہ دربیان سلوکسانی راہِ ولایت میں صفحہ نمبر ایک سو بتیس پڑھنے لگا ہوں اس جگہ پر بھی اسمائیل دیلوی نے یہ عبارت لکھیا کہتے ہیں طالبانِ نافہم نیداند کہ ما نیز ہم پایائے حضرتِ غوث العظم شدہیں کہ نافہم طالب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی غوث العظم کہ ہم پایا ہو گئے اب یہ والی بارت اب ان سب نے غوث العظم ذکر کیا ہے تو آپ کو کیا لگی آپ نے ان کو پسے پشت کیوں ڈالا آپ اتنے بڑے کہاں کہ آگئے کہ آپ نے قرآن و ردیس کو جو سمجھا ہے انہوں نے نہیں سمجھا آپ کی غلط فاہمی ہے آپ غلط تشریحات کر رہے ہو آپ غلط بیان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ امت میں درار ڈالتے ہیں آپ لوگ اتحاد کے دائی نہیں ہیں آپ لوگ اتحاد کو پارا پارا کرنے والے ایک گندے اور خبیص جرہ سیم ہیں جو اس امت کو لگے ہوئے ہیں تو اللہ آپ لوگوں کو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہدایت نصیب فرمائے ایسے فتوے مت جھاڑے جو جہالت برمبنی ہیں دلیل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہیں آپ کبھی لا سکتے ہیں اگر میں نے جو سوال رکھے ہیں اگر سچے ہو تم تو ہا تو برہانکم لے او دلیل ہم انتظار کریں گے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین